نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقتتم من لسانی یفقہ کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا سالکا علما نافیا و عملا متقبلا و رسکا طیبا ہم لوگ خوشی کے عداب سیکھ رہے تھے خوش ہونے کا پورا حق ہے ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو اسلام کسی چیز کو بھی منع نہیں کرتا لیکن ہر چیز کے جیسے غم کے عداب ہم نے پڑھے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی حدود اور قائود بتاتے ہیں جس کو رکھنا سامنے ضروری ہے اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات اور عداب کا ضرور لحاظ رکھیں یہ ایک تو خوشی ملی ایک جب اس میں آپ اسلامی ذوق اور ہدایت اور عداب کا لحاظ رکھیں گے تو اس پہ مزید عجر ملے گا اور مزید ثواب ملے گا اور مزید خوشی حاصل ہوں گی جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجئے یہ نفل کی ادائیگی میں بھی ہو سکتا ہے خالی اس کے لیے حضور میں اس کے حضور سعیدہ شکر بھی بجائے لائے جا سکتا ہے یہ خوشی میں صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے غریبوں یتیموں مسکینوں یا اپنے بہن بھائیوں کو اس میں شریک بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ جب آپ اپنے ریلیٹرز کو بھی بلائیں تو اسلامی ہدایت اور عداب کا لحاظ رکھیں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس سے اسلام کے مزاج سے مل نہ کھائیں خوشی کے موقع بھی کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجئے جو اسلامی مزاج سے مل نہ کھائیں اور اسلامی عداب اور ہدایت کے خلاف ہو مسرد کا اضار ضرور کیجئے لیکن احتدال کا بارحل خیال رکھی مسرد کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھئے کہ فخر اور غرور کا اظہار ہونے لگے یا چیخ و پکار جیسے بعض لوگ خوشی خبرز ان کے چیختیں ہیں زور سے اور نیاز بندی بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگیں اور انسان یہ محسوس کرے کہ شاید میری کسی گرڈ سے میری کسی خوبی سے میری کسی بینت سے میری کسی علم سے مجھے یہ خوشی ملی ہے یہی قارون نے کہا تھا نا ہونا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم اللہ کا احسان کہ اللہ نے یہ خوشی دی اور اس کے آگے زیادہ نیاز بندگی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے قرآن مجید میں سورة الحدید میں تیس نمبر آئیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگ جو شیخیاں نہ بگانے شوخیاں نہ ماریں اوور نہ ہو جو خدا نے تمہیں دی ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں ہم جب کوئی بارک بات دیتا تو ہم کہتے ہیں بڑی محنت کی آج مجھا اس کا ریزل ملا بڑی سرگل کی آج میں کامیاب ہوا یا ہوئی یہ چیز اترانے میں آ جاتی کہ میری اندر بڑے گھٹس ہیں اور فخر ہو جاتا ہے بڑائی اپنی کبریائی اپنی کبریائی چھوڑ دیں کرنا اللہ کی کبریائی بیان کریں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی بڑائی اور کبریائی سے باہر نکل کے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو آگے رکھتے ہیں اور خوشی میں ایسے سرمست بھی نہ ہو جائیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگیں جیسے شادی کے موقع پہ نمازیں چھوڑ جاتی ہیں قرآن چھوڑ جاتا ازکار چھوڑ جاتے ہیں ٹریول میں کسی بھی پکنک میں سب سے پہلے ہم ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ہم جو جو آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے غریب رشتہ دار ہم سے چھوڑتے جاتے ہیں ہمارے غریب دوست وہ سارے ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کریں اس کے حضور صجدہ شکر بجاہ لائے اور اپنے عمل اور گفتار سے اللہ کے فضل و کرم عظمت اور جلال کا اور زیادہ اضرار کریں یعنی جو ٹینی پھلدار ہوتی ہے وہ زیادہ جھکتی جاتی ہے تو اور جھکتا جائے مزید جھکتا جائے اب دیکھیں رمضان کے مہینے آتا ہے رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھ کر رات میں اس دلاوتِ قرآن دو ترابی کی توفیق پا کر جب عید کا چاند ہم دیکھتے ہیں خوشی میں جھوم پڑتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا آپ اللہ کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصان کو دیتے ہیں اگر آپ کی عبادت میں کتائی ہوئی اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی تو اس کی تلافی ہو جائے اور وہ فطرانے کی صورت میں ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ دے سکتے اور اللہ کی غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی ظہار کر سکیں اور پھر آپ اللہ کی اس تفہیق پر عید کی صبح کو جا کے عید کی نماز پڑھتے اس کا صحیح سے اظہار کرتے اسی طرح عید العزاد دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی عظیم اور بمثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبے سے اپنے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور پھر آپ کی ہر ہر بستی میں ساری گلی کوچے سڑکوں میں تکبیر اور تحلیل اور اللہ کی عظمت کی صداوں سے گونج اٹھتی ہے اور پھر اللہ کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی ساری سرگرمیاں ذکرِ الٰہی بن جاتی ہیں اب انہی کو ذرا اپوزٹ لے لیں چاند نکلتا ہے خواتین بے پردہ ہو کے بزاروں میں نکل جاتی ہیں وہ جو سکاف پہنے ہوئے تھے بکل مارے ہوئے تھے روزے میں چادروں کے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں کوئی پلکنگ میں چلا جاتا ہے کوئی تھرڈنگ میں چلا جاتا ہے کوئی فشل میں چلا جاتا ہے کوئی بال کلر کرنے میں چلی جاتی ہے کوئی مہندی لگوانے میں چلی جاتی ہے اور کوئی شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے اور ہید رات چاند رات منانے چلے جاتے ہیں اور ٹی وی بے فوراں حالات چینج ہو جاتے ہیں اور ایک تم وہی جو صبح انکر اللہ رسول کی باتیں کہا رہے تھے وہ شام کو ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں ڈیک لگ رہے ہیں عجیب سے کام شروع ہو جاتے ہیں کیا عید اس لیے آتی ہے ٹھیک ہے تو بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر جب ہم کپڑے بھی بناتے ہیں ان کی قیمت بتاتے ہیں ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی کپڑے ہمارے کپڑے دوسروں سے بہت امدہ بہت عالی ہوں اور ہم بار بار دھراتے ہیں جو تھا اتنے کئی بیگ اتنے کئی سوٹ بچوں کے اپروں میں تو میرے اتنے لگ گئے اب جس غریب کے پاس نہیں ہے یا اس کے بچے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو افورڈی نہیں کر سکتے یہ سب کچھ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے آگے چلتے ہیں اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجئے اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مزرطوں میں اضافہ کیجئے اور خوشی کے موقع پر ببارک بات دینے کا بھی اتمام کیجئے کال کریں خود جائیں انوائٹ کریں اتمام کریں کوئی بھی خوشی ہے عیدے تو ہیں ہی ہیں اس کو بھی ہم بہت بھول کر کے مناتے ہیں سو سو کے مناتے ہیں پہلے سے پلان کریں کہ کس کس کو انوائٹ کرنا ہے کس کس کے جانا ہے سال بعد ہی آتی ہے نا ان کو شریک کریں خاص طور پر ان لوگوں کو جو سفید پوش ہیں انہیں خاص طور پر انوائٹ کریں خاص طور پر ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں حضرت کعب بن مالک کی آپ اچھی طرح یہ ساری جانتے ہیں روایت توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوردر جوک ان کے پاس مبارک بات دینے کے لئے پوچھنے لگیں اور اظہار محسرت کرنے لگیں یہاں تک کہ حضرت طلع رضی اللہ انہو کی مبارک بات اور اظہار محسرت سے تو حضرت کعب اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھار یاد کرتے رہے حضرت کعب نے جب بڑاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی ازمائش اور توبہ کا واقعہ بتایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلع کے اظہار محسرت کا ذکر کیا اور فرمایا میں طلع کی مبارک بات اور جذبات محسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا یہ جنگ تبوک میں صرف سوستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے ایمان ان کا کامل تھا صرف سوستی کی وجہ سے یہ واقعہ ضرور پڑھئے گا بڑا خوبصورت تاریخ میں یہ واقعہ ہے یہاں دیکھیں کہ وہ بڑاپے میں بھی حضرت طلع کا ذکر کیونکہ انہوں نے مبارک بات دی تھی اور وہ کبھی نہیں بھولے اس لئے آپ بھی کسی کو کسی کی خوشی کے موقع پر پہلے سب سے پہلے وارغ بات دیں اور یا کسی کے دکھ میں سب سے پہلے جا کے اس دکھ میں شریک ہوں وہ بندہ کبھی بھی نہیں بھولتا اس لئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت قاب کو قبولیتِ توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتخائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قاب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجئے اور مبارک بات دیجئے حضرت ابو حریرہ حضی اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارک بات دیتے تو یوں فرماتے خدا تمہیں خوش رکھے تم دونوں پر برکتیں نازل ہوں اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہو آمین ایک بار حضرت حسین نے کسی کو بچے کی پدہشوں پر برکت دینے کا طریقہ سکاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو خدا تمہیں اپنے اس عطیہ میں خیر و برکت دے اپنی شکر گزاری کی تمہیں تفیق بکشے بچے کو جوانی کی بہاری دکھائیں اور اس کو تمہارا فرما بردار بنائیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں پھر جب آپ کو کوئی عزیز یا جان پیچان والا دور درہ سفر سے ہے تو اس کا استقبال کیجئے اور اس کی آفیت خیریت واپس آنے پر اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسارت کیجئے اور اگر وہ اپنی خیر واپسی پر خوشی کی کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجئے اور جب آپ کسی سفر سے باعفیت وطن پہنچیں اور اس خوشی میں کوئی تقریب منائے جس مسارت میں بھی لوگوں کو شریک کیجئے البتہ بیجہ اثراف اور نمود و نمائش سے پریز کیجئے اور کوئی ایسا خرچ نہ کیجئے جو آپ کی حفظت سے زیادہ ہو اور دوسری بات اس کو دین کا حصہ بھی نہ بنائیں جیسے لوگ حج کر کے آتے ہیں اور ریلیٹیوز اس کی دعوتیں کرتے ہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ریلیٹیڈ ہے بوجھ نہ بنائیں ہاں کوئی خوشی سے بلانا چاہتا ہے حاجی کو عمرہ کر کے بہت بڑی سعادت سے کوئی آتا ہے تو اس کی دل کی خوشی کی بات ہے نیت کا فرق کہنا نہ کہ اس نے بھی کی اس نے بھی کی اور میں نے نہیں کی تو کیا سوچیں گے میں نے کیوں نہیں کی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں واپس آنے والے بھی اگر دینا چاہتے ہیں دعوت خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت سے نوازا تو ضرور دیں لیکن اس کا حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزبہ تبوغ سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے ساہیت الودا تک پہنچے یعنی آگے گئے آپ کو لینے کے لیے یہ بھی ہمیں بتا چلتا ہے ساہیت الودا مدینہ کے جنوب میں ایک ٹیلہ تھا مدینہ والے میمانوں کو رقصت کرتے وقت یہاں تک پہنچانے آیا کرتے تھے اس لئے اس ٹیلے کا نام ساہیت الودا یعنی رقصت کا ٹیلہ پڑ گیا اور جب آپ مکہ سے عجت کر کے مدینہ پہنچے اور جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ان لگے تو مسلمان مرد اور بچوں بچوں اور بچیوں سب ہی آپ کا خیر مقتم کرنے کے لیے نکل آتے تھے اور انسار کی بچیاں خوشی میں عقید کہا رہی تھی آج ہم پر چودوی کا چاند تلو ہوا جنوبی پہاڑی سانیات الودا سے ہم پر شکر واجب ہے اس دعوت و تعلیم کا کہ دائی نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول آپ ایسا دن لائے جس کی ہم اطاعت کریں گے یہ بڑی مشہور نظم ہے آپ سنتے ہوں گے اس کے کوئی ممان آئے تو اس کے انوائٹ کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں ویلکم کرنے کے لیے ہم تو کنوکر کو کہتے ہیں رنگروم میں بٹھا دیں اور کوئی دس منٹ کے بعد آتے ہیں اور جب وہ جانے بھی لگے تو اسے کمرے سے اللہ حافظ نہ کریں بار گیٹ تک آئیں اور مرد حضرات اگر گاڑیاں دور کھڑی ہیں تو گاڑیوں تک بھی جا سکتے ہیں یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹ یا گائی کو زبا کر کے لوگوں کو دعوت فرمائی شادی پہ آکے موقع پہ بھی خوشی منائیے اور اس خوشی میں اپنے شداروں اور دوستوں کو بھی شریک کیجئے اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دفت بجانے والوں کی بھی اجازت دیئے اسے جذبات مصرد کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شورت بھی ہے اتنی ربانیت نہیں ہے کہ بلکل ہی کوئی آواز نہ آئے اور اتنا بھی حلہ گلہ نہیں ہے کہ بلکل ہی ایک عجیب سا سما بنجر عورت اور مرد کھٹے ناچ رہے ہیں اور بچے اور بچے کھٹے ناچ رہے ہیں یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے باقی آپ جیسے ہمارے یہاں کلچر ہوتا تھا گانے بجانے والے ڈھول کیٹاپ پہ آتے تھے گاتے تھے لوگ سنتے تھے ساست اپنا کام کر رہے ہوتے تھے اب اصل مستحیح ہوگے کہ گھر کے لوگ ناچنا شروع ہوگئے تو یہ چیز غلط ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شتے کی ایک خاتون کا ایک انساری سے انکاہ کیا جب اس کو رخصت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیجی جو دفت بجاتی اور کچھ گیت کاتی جاتی بخاری کی یہ روایت ہے یعنی اچھا لگتا ہے آپ رخصتی کر رہے ہیں تب بھی یہ رخصت کروا کہ اپنے گاؤں کسی کو لا بھی رہے ہیں تو آگے ڈھول والا چلا جائے اور کچھ کلچر ابھی ایسے نظر آتے ہیں آپ کو کہ اسی طرح آنے والی کی آمد کا اظہار کیا جاتا ہے اور اسے ویلکم کیا جاتا ہے جب حضرت ربیہ بنت مععود رضی اللہ عنہ کا نکاہ ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹی دفت بجا رہی تھی اور اپنے ان وزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھی جو جنگِ بدر میں شہید ہوئے تھے ایک لڑکی نے ایک مصرہ گایا ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل آنے والی بات کو جانتا ہے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤں جو پہلی کہا رہی تھی بخاری کے روایت ہے یعنی ایسا کوئی چیز نہ گائی جائے جس میں غلوب ہو یا جہور شامل ہو یا فوش ہو جیسے آج کل کے شروع ہو گئے ہیں فوش قسم کے گانے آپ کو پتہ ہے شادی بیعہ کے گانے کتنے سمپل ہوتے تھے اس پر کوئی فوش بات نہیں ہوتی تھی ٹپیکل چلے آ رہے تھے اب آنے والی نسلوں کو تو ان گانوں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ جو گایا جا رہا ہے یا تو انڈیا کے وہ بیکار سے گانے ہیں اور اگر ہمارے ملک کے بھی ہیں تو اس کے ورڈنگ بہت گھٹی ہے بہت گھٹی ہے انسان سن نہیں سکتا اگر وہ نفیس طبیعت کا ہو تو شادی بیعہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسط کے مطابق اپنے شدار اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی تمام کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ملیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی آپ کا شاد ہے اور کچھ نہ ہوتا تو ایک پکری زبا کر کے کھلا دو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ سے لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے بہت خوش ہوتا ہے شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم اس کا مبارک بات کا پیغام ضرور دے دیجئے نکاح شادی اور اس طرح کے دوسری خوشی کے مواقع پر توفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے ہاں اس کا ضرور لحاظ رکھئے کہ توفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجئے جو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں پسند کرتا ہے یا اس کا ظرف ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں توفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے پیچھے ایک محبت کا اصحار ہوتا ہے میں ہمیشہ دھوراتی رہتی ہوں اپنے لیکچر میں کہ ایک دور وہ بھی تھا کوئی آتا تھا گھر سے چلتا تھا تو لوگ اسے گھڑ ڈال دیتے تھے مکہی کا آٹا ڈال دیتے تھے کیا اس کے گھر آٹا نہیں ہوتا تھا ایک توفے کے طور پر ساگھ دے دیتے تھے گھر میں کچھ بھی بنا کے رکھا وہ نا ہاتھ سے اچار بنا کے رکھا وہ تو اچار ڈال کے دیتے تھے یہ توفے تھے اب آپ جو توفے آپ دینا چاہیں تو وہ تو پھر آپ نہیں دے سکتے چادر سے باہر پیر ہو جاتا ہے اور پھر ایک ہی کو دے سکتے ہیں دو کو نہیں چھوٹے چھوٹے توفے دیں توفہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کم قیمت دیں توفے کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی اصل ہوتا ہے آپ کے محبت آپ کا اظہار اس سے خوشی بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے خلاص کا اعتصاب ضرور کرتے رہا کریں خوش رہیں خوشیاں منائیں دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریف کریں اترائیں مت غرور مت کریں دھورائیں مت جتلائیں مت کھلا کے دے کے بلا کے بلائے ہیں تو پھر خوشی کا بھی اظہار کریں درگزر کا بھی اظہار کریں حوصلہ بھی رکھیں آنے والوں کی طرف سے اگر کوئی بات ایسی پوچھے جو گرہ گزرے برداش بھی کرے مہمان ہے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے خوش رکھے اور ہمیشہ خوشیوں میں آپ کی زندگی گزرے دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں کی طالب رخصانہ اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ